اسلام علیکم میں آپ کی ہو سروت فر و قراب دیکھ رہے ہیں میری کوزین آپ آج آپ کے لئے ایک نئی ریسپی دیکھ کر آئی ہوں جسے کہتے ہیں مون کی دال کے پکوڑے پکوڑے کہلیں یا بھجیا کہلیں لیکن یہ بنتے بہت مزیدار ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کیا چیزیں اس میں جائیں گے سب سے پہلے تو ہم نے یہ دال دو گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ دی تھی اب ہم اس کا پانی نکال کے یعنی کہ اتنا پانی ہو کہ جگ میں وہ پیس سکے بس زیادہ نہ ہو پانی اب ہم اس کندر جگ میں ڈال کے اور پیس سکے پہلے ہم اس کا پانی نکال دیتے ہیں سارا بس میں نے پانی اتنا چھوڑ دیا صرف دو سے تین ٹیبل سپون ہو تاکہ پیس سکے دال ہماری بس پانی اتنا ڈالا ہے صرف دو کھانے کی چمچے کے یہ پیس جائے اور آپ کو اس کے اندر پانی نظر نہیں آ رہا ہوگا جو بلکل نیچے نیچے بیٹھا ہوا ہے بس اب ہم اس کو پیس کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہم نے پیس لیے زرہ بارک نہیں پیسنا تھوڑا سا موٹا موٹا سا رکھنا ہے دردرہ سا ہو تاکہ اس کی جو بھجیا بنے گی وہ بہت مزیدار بنے گی پھر اب اس میں کیا کیا مسالہ جائے گا وہ میں آپ کو دکھاتے ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے پیاز یہ میں نے یہ والے سائز کی ایک پیاز بارک کاٹی ہے چکوڑ جو آم لیٹ میں ڈالتی ہے ہری پیازیں اس کا وائٹ پارٹ بھی میں نے لیا اور یہ ہرا پارٹ بھی لیا تقریباً تین لیفز یہی ہیں ٹھیک ہے اور ایک ہری میرا چاہ اس کو بارک کاٹ کے میں اس میں ڈالوں گی اور خوشک مسالے میں جو چیزیں جائیں گی وہ سب سے پہلے یہ ہے کٹی بھی لال مرچے ہیں ایک چاہ کا چمچہ آدھا چاہ کا چمچہ یہ چاٹ مسالہ ہے اور آدھا چاہ کا چمچہ سفیز زیرہ جو میں نے کوٹ کے رکھا ہوا ہے اور تقریباً ایک چاہ کا چمچہ یہ سابود دھنیا ہے اس کو میں نے کوٹ کے اور رکھ لیا ہے نمک ہے ہزوز زائقہ ہے یہ کسوری میتھی ہے جس سے زبردست زائقہ آئے گا اور یہ کھانے کا سوڈا ہے ایک چوتھائی چمچہ اور اس میں یہ ہرہ دھنیا بھی جائے گا تقریباً ایک مٹھی کے برابر ہے یہ ہرہ دھنیا جو بارک بارک کاٹ گیا ہے اب ہم بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں اب ہم اس میں سارا مسالہ ڈال کے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پہلے یہ مکس کریں گے پھر اس کے اندر ہرہ دھنیا ڈالیں گے ہری میرچ کاٹ کے ڈالیں گے پیاز جو ہم نے کاٹی ہو ڈالیں گے مکس کریں گے اور چٹ پٹے سے مزے دار سے آج ہم پکوڑے آپ کے لئے بنا رہے ہیں بھجیا بنا رہے ہیں بھجیا اس میں ہم نے ایک ہری میرچ رکھی ہے جس کے ہم چار ایسے ٹکڑے کر کے پھر ذرا بارک بارک کاٹ کے ڈالیں گے تاکہ اگر بچے بھی کھائیں تو روئے نہ کھانے کے بعد اس لئے بلکل بارک بارک بہت مزیدار بنتے ہیں فیڈبیک ضرور دیا کریں آپ لوگ کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے شیئر کیا کریں اپنے فرینڈز کو لائک کیا کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور کلک کیا کریں تاکہ میری ہر آنے آنے والی ریسپی آپ تک پہن سکے اور نئے دیکھنے والے جو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ضرور اب اس میں یہ پیاز ڈال دیں گے ہری بھی اور یہ دوسری جو پیاز ہم نے پکیوی پیاز یعنی کہ ایک تو ہری پیاز کچھی ہوتی ہے وہ ڈال دی دونوں پیاز سے ہم نے ڈال دی اس میں ہم تھوڑا ہرا دھنیا ڈال دیں گے اور اچھی طرح میکس کر کے اور پکوڑے تلنا شروع کر دیں گے بس اب ہم پکوڑے تلنا شروع کرتے ہیں بلکل ہم چھوٹے چھوٹے تلیں گے اس لئے کہ ڈال کچھی ہے تو اس کو ہلکی آنچ پہ ہم نے رکھی لیے اس کو زیادہ آنچ تیز نہیں ہو بلکل بھی اور اندر سے کچھے رہ دیں گے اسی طرح سے کر کے ہم سارے چھوٹے چھوٹے پکوڑے تلیں گے بہت مزیدار بنیں گے بہت مزیدار بنیں گے شیپ مد دیکھے گا کیسی کس شکل کے بنیں گول مول جیسے بھی بن رہے لنبے تکڑنگے سائٹس ہو گئے ہم اس کو پلٹ دیں گے اس لئے کہ بلکل ہلکی آنچ پہ ہم نے رکھا اس کو اور کسوری مہتھی جو ہم نے ڈالی اس سے زبردست زائقہ ہو جائے گا آپ کو یہ نئی ریسیپی دے رہی ہے اسی ریسیپی آپ کو شاید ہی کسی نے دی ہو پکوڑے ہم اس کو نکالتے ہیں اور پھر ڈیش آؤٹ کرتے ہیں کہ کس طرح کے یہ لگے دیکھیں اواز ہی لگ رہا ہوگا کتنے کرسپی بنیں بہت مزیدار ہوتے ہیں یہ پکوڑے سارے نکالتے ہیں پھر آپ کو صحیح طرح سے پیش کرنے کا طریقہ بتاتے کس طرح سے پکوڑوں کو پیش کریں ہماری یہ مزیدار سے چٹ پٹے سے موں کی ڈال کی بھجیا یا پکوڑے تیار ہو گئے کھائیے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ٹرائی ضرور کیجئے گا اللہ حافظ